اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنس ویلکم ٹو سائنس سینس یوٹیوب چینل آج کے لیکچر میں ہم فائلم نائیڈیریا کے بارے میں پڑھیں گے فائلم نائیڈیریا گریٹ ریڈیئیٹا سے بلونگ کرتا ہے یعنی کہ ان کے اندر ریڈیال سیمٹری موجود ہوتی ہے اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا فائلم پوریفرا کے بارے میں اور اس کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ان کے اندر کسی قسم کی کوئی بھی سیمٹری موجود نہیں ہوتی اس کا مطلب ہے کہ سیمٹری پہلی بار جن اینیملز میں دیکھی گئی وہ فائلم نائیڈیریا سے بلونگ کرتے تھے اور ان کے اندر ریڈیال سیمٹری جو تھی اس کو دیکھا گیا اب ہم اس کے جنرل کریکٹرسٹکس پڑھ لیتے ہیں تو اس گروپ کے اندر دو سپیشل قسم کے کریکٹرز ہیں جن کی وجہ سے گروپ کا نام نائیڈیریا ہے سب سے پہلے تو ان کے اندر نائیڈو سائیڈ پریزنٹ ہے نائیڈو سائیڈ کیا ہوتا ہے بیٹا سپیشل ٹائپ آف سیلز ہوتے ہیں یہ دیکھیں جو آپ کو یہاں ریکٹینگل سے نظر آ رہے ہیں یہ ہے نائیڈو سائیڈ انہی نائیڈو سائیڈ کی وجہ سے گروپ کو نائیڈیریا کا نام دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ نائیڈیرینز کے اندر نیمیٹوسیسٹ پریزنٹ ہوتا ہے نیمیٹوسیسٹ ایک سٹنگنگ سائیڈ ہوتا ہے جس طرح آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں یہ ایک سٹنگنگ سائیڈ ہوتا ہے اور اس کا کام کیا ہوتا ہے جب نائیڈیرینز نے فیڈنگ کرنی ہوتی ہے تو جو ان کا شکار ہوتا ہے اس کو شکار کرنے کے لیے نیمیٹوسیسٹ کی مدد لی جاتی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ جو اول سا نظر آ رہے ہیں اس کے اندر پہلے نیمیٹوسیسٹ سارا اس طریقے سے کوائلڈ ہوتا ہے اور بعد میں جب انہوں نے شکار کرنا ہوتا ہے تو وہ ایک دم جرک سے باہر آتا ہے اور اگلا والا جو بھی شکار موجود ہوگا اس کو وہ پیرلائز کر دیتا ہے اور پھر بعد میں وہ اس کو کھا لیتا ہے تو یہ اس کے دو میجر کریکٹرسٹکس ہیں اب ہم اس کے اندر ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آرگنائزیشن کونسی ہوتی ہے تو نائیڈیرینز کے اندر ڈپلو پلاسٹک آرگنائزیشن موجود ہوتی ہے یعنی کہ اس کے اندر دو لیئرز ہوتی ہیں ایک لیئر ہوتی ہے ایکٹوڈرم اور دوسری لیئر ہوتی ہے انڈوڈرم ایکٹوڈرم باہر والی کورنگ بناتی ہے جبکہ انڈوڈرم جو ہے وہ اندر والی کورنگ بناتی ہے اور اس کا کام کیا ہوتا ہے ڈائیجیشن آف فوڈ اور ان دونوں لیئرز کے بیچ میں ایک جلی لائک میزوگلیا پریزنٹ ہوتا ہے ڈپلو پلاسٹک آرگنائزیشن کے اندر بھی ہم نے پڑھا تھا کہ دو میجر لیئرز ہوتی ہیں ایکٹوڈرم اور انڈوڈرم اور ان کے بیچ میں ایک لیئر ہوتی ہے جس کو میزوگلیا کہتے ہیں میزوگلیا جو ہے وہ لیونگ سیلز نہیں ہوتے اسی لئے ہم اس کو ایک الگ سے لیئر نہیں کہتے وہ جسٹ ایک جلی لائک سبسٹینس ہوتا ہے جو ان دونوں لیئرز کے بیچ میں موجود ہوتا ہے اور ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے اب ہم اس کی ڈائیجیسٹیف کیوٹی کی بات کریں تو نائیڈیریانز کے اندر ایک ہی کیوٹی ہوتی ہے جو کہ ڈائیجیسٹیف کا کام بھی کرتی ہے اور اس کے علاوہ وہ باڈی کیوٹی بھی ہوتی ہے اس کیوٹی کو ہم کہتے ہیں گیسٹرو ویسکولر کیوٹی اور اس کی صرف ایک ہی اوپننگ ہوتی ہے جو کہ ماؤت ہوتی ہے اسی لئے ہم اس کو سیک لائک ڈائیجیسٹیف کیوٹی کہتے ہیں ہم لوگوں نے جب ڈپلو بلاسٹک کا لیکچر پڑھا تھا تو وہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیک لائک کیوٹی کس طرح کی ہوتی ہے بیٹا سیک لائک کیوٹی اس طرح کی ہوگی جس کی صرف ایک اوپننگ ہوگی فود بھی وہیں سے انٹر ہوگا اس ویسٹ میٹیریل بھی وہیں سے باہر جائے گا تو یہاں پہ نائیڈیریانز کے اندر ہمیں بتایا جا رہا ہے سیک لائک ڈائیجیسٹیف کیوٹی ہے اس کے بعد ان کے ہم جنرل اور کریکٹرز دیکھ لیں تو سیلنٹریٹس یہاں پہ سیلنٹریٹس جو نام لکھا رہے ہیں نائیڈیریانز کا دوسرا نام ہے آپ نائیڈیریہ بھی کہہ سکتے ہیں اور سیلنٹریٹا بھی کہہ سکتے ہیں یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں تو جو سیلنٹریٹس ہیں ان کے اندر ریڈیل سے مٹری ہے یہ بات ہم سب سے سٹارٹنگ میں ڈسکس کر چکے ہیں اس کے بعد یہ ایکویٹک ہیں سارے کہ سارے پانی میں رہیں گے یا تو میرین وارٹر میں رہیں گے یا فریش وارٹر میں رہیں گے اس کے علاوہ ان کا جو سائز ہے وہ کافی ویری کرتا ہے مایکروسکوپک بھی ہیں اور مایکروسکوپک بھی ہیں مایکروسکوپک سے مراد ہے جس کو دیکھنے کے لیے ہمیں مایکروسکوپ کی ضوعت پڑھتی ہے اور مایکروسکوپک سے مراد ہے جو ہم ویسے بھی اپنی نارمل آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور ان کی ایک 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 اگزیمپل ہے آپ کے پاس میکروسکوپک میں ہائیڈرا جبکہ میکروسکوپک میں برینچیو سینٹھائرس ٹھیک ہے تو یہ اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے اس کے بعد ہم ان کا سٹرکچر دیکھیں تو ہمارے پاس نائیڈیرینز جو ہیں وہ دو بیسک سٹرکچرز میں ہوتے ہیں پولیپس یا پھر میڈیوزے پولیپس جو ہے اس کا سلنڈریکل سا سٹرکچر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو میڈیوزا ہیں وہ امبریلا لائک ہوتے ہیں میں پہلے آپ کو یہ دونوں چیزیں دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں پیٹا یہ ہے ہمارے پاس پولیپ اور یہ ہے ہمارے پاس میڈیوزا اب ان کے سٹرکچر کی اوپر اگر آپ نوٹس کریں تو دیکھیں پولیپ اسی طرح سلنڈریکل لائک ہے جس طرح انہوں نے پہلے بتایا تھا اور جو میڈیوزا ہے وہ امبریلا لائک ہے جیسے امبریلا اوپر سے دیکھتی ہے نا اسی طریقے سے اس کی بھی اوپر سے شکل ہے اور آپ کو انہوں نے ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات بتائی ہے کہ ان کا جو ماؤت ہوتا ہے اس کے اوپر ٹینٹیکلز موجود ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہے جو یہ اوپر چیزیں ہیں نا یہ ہیں ٹینٹیکلز تو ان کے ماؤت کے اوپر ٹینٹیکلز موجود ہوتے ہیں اس سے آپ ایک اور چیز کو نوٹس کر سکتے ہیں کہ پولیپ کا ماؤت جو ہے وہ اوپر والی سائٹ پہ ہے جبکہ میڈیوزا کا ماؤت جو ہے وہ نیچے والی سائٹ پہ ہے دیکھیں اس کے ٹینٹیکلز اوپر لگے ہوئے ہیں جبکہ اس کے ٹینٹیکلز نیچے لگے ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے اگر نایڈیریا جو ہے وہ پولیپ فارم میں ہوگا تو اس کا ماؤت باڈی کے اوپر والے حصے پہ ہوگا جبکہ اگر وہ میڈیوزا فارم میں ہوگا تو اس کا ماؤت باڈی کے نیچے والے حصے میں ہوگا امید ہے کہ آپ نے میری بات کو فالو کیا ہوگا اینیویز اب ہم آگے شفٹ ہوتے ہیں اس کے بعد اس کی فیڈنگ دیکھی جائے تو یہ جو ان کا نمیٹو سسٹ ان کا سپیشل سٹرکچر ہوتا ہے اس کے ذریعے سے یہ فیڈنگ کرتے ہیں کوئی بھی آرگنزم ان کے سامنے آتا ہے تو ان کے اندر سے نمیٹو سسٹ ایک دم سے باہر آتا ہے اور وہ آ کے اس اینیمل کو پیرلائز کر دیتا ہے وہ اینیمل جب پیرلائز ہو جائے گا تو وہ اپنی جگہ سے موف نہیں کر سکے گا اس کے بعد جو ہے نائیڈیرین وہ اپنے ٹینٹیکلز کی مدد سے اس اینیمل کو اپنی باڈی کے اندر لے جائے گا اور وہاں پہ جا کے اس کی ڈائیجیشن ہوگی اس کی ڈسٹیبیوشن ہوگی اور پھر جو ویسٹ میٹیریلز ہوگی وہ دوبارہ اسی ماؤٹ سے باہر آ جائیں گے تو یہ ان کے اندر فیڈنگ کا پروسس ہوتا ہے اور نروس سسٹم ان کے اندر ایک ریگولر نیٹ لائک ہوتا ہے یعنی کہ ان کے اندر ایک پروپر نروس سسٹم نہیں ہوتا ان کے اندر بلکہ ایک نیٹ ورک پریزنٹ ہوتا ہے نیورون سیلز کا اور وہی انہی کے اندر سے جو بھی کارڈینیشن کا کام ہوتا ہے وہ انہی کے اندر سے ہو رہا ہوتا ہے کوئی خاص قسم کا سنٹرل نروس سسٹم ان کے اندر موجود نہیں ہوتا اس کے بعد ان کا لائف سائل ہے تو یہ سسائل ہوتے ہیں مسلی یعنی کہ یہ موف نہیں کر سکتے لیکن کچھ سپیشیز ان کی ہوتی ہیں جو کہ فری لیونگ ہوتی ہیں یا موٹائل ہوتی ہیں یعنی کہ وہ موف کر سکتی ہیں سیسائل میں ہمارے پاس اگزیمپل آ جاتی ہے ہائیڈرا کی اوبیلیا کی جبکہ فری لیونگ میں آ جاتی ہیں جیلی فشز سیسائل والے وہ ہوں گے جو کہ اپنی جگہ سے موف نہیں کر سکیں گے موٹائل والے وہ ہوں گے جو اپنی جگہ سے موف کر سکتے ہیں سولیٹری انڈویجولز کی طرح رہتے ہیں کچھ یعنی کہ اکیلے رہتے ہیں ان میں ہائیڈرا آ جاتا ہے جیلی فشز آ جاتی ہیں جبکہ کافی سارے جو ہمارے پاس نائیڈیرینز ہیں وہ کولونیل ہیں یعنی کہ وہ اکٹے ہو کے رہتے ہیں ایک کولونی کی فارم میں اس میں ہمارے پاس فائسیلیا کی اگزیمپل آ جاتی ہے تو یہ اگزیمپلز آپ نے یاد کر لینی ہے اور یہ ان کی چار ٹائپس ہیں ان کو بھی آپ نے یاد کر لینا ہے یہ پیپر میں پوچھی جاتی ہیں اکثر تو یہ امپورٹنٹ بھی ہیں اور انڈپین کی ریپروڈکشن آ جاتی ہے تو سیلنٹریٹس کے اندر ریپروڈکشن سیکشول بھی ہوتی ہے ایز بیلی اسیکشول بھی ہوتی ہے جیسے کہ ہائیڈرا جو ہے وہ اے سیکشولی ریپروڈیوز کرتا ہے بائی دا فارمیشن آف برٹس جبکہ کچھ ہمارے پاس آرگنزمز ہوتے ہیں جیسے کہ اوبلیا وہ اے سیکشول بھی کر سکتا ہے اور سیکشوالی پروٹکشن بھی کر سکتے تو نائیڈیرینز کے اندر آج کی لیکچر کے اندر ہم نے اتنا ہی ڈسکس کرنا تھا ایک ٹاپک اس کا اور ہے اس کے اوپر ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گی میں فلحال کے لیے آپ نے اتنا ہی چیز یاد کرنی ہے اور اس کو اچھے سے سمجھنا ہے تاکہ آپ کو یہ لیکچر اچھے سے یاد ہو جائے آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی تھا تینک یو سو مچ اور اللہ حافظ